مغرب کی نماز میں جس کو جماعت میں ایک رکعت ملے تو پھر ہر رکعت میں بیٹھے گا اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے نماز کا جو عام طور پر جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شبہ رہتا ہے یا معلوم نہیں ہوتا پہلے مسئلہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا پھر وجہ جانتے ہیں اس کی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مغرب کی نماز جماعت سے پڑتا ہے اور اس کی دو رکعتیں چھوڑ جاتی ہیں امام کی پیچھے سے اس پہ ایک رکعت ملتی ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ یہ کہ وہ ہر رکعت میں بیٹھے گا پہلی رکعت جو امام کے پیچھے پڑا ہے اس میں تو بیٹنا ہی کیونکہ امام بیٹھ کے سلام پھیرے گا پھر امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو یہ آدمی کھڑا ہoga اور ایک رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے گا اس کی دو رکعت ہو گئی پھر کھڑا ہوگا اور تیسری رکعت کے لیے اور پھر آخری رکعت میں پھر بیٹھنا ہے سلام پھیڑنے کے لیے یہ قائدہ آخرہ ہے تو ایسا آدمی جو مغرب کے نماز میں امام کی پیچھے ایک ہی رکعت پایا ہو اس کو ہر رکعت میں بیٹھنا پڑتا ہے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ یہ آدمی جو امام کی پیچھے نماز پڑھا ہے ایک رکعت وہ اس کی پہلی رکعت ہے پھر امام صاحب کے سلام پھیننے کے بعد جو یہ نماز اپنے یہ شروع کیا پہلی ریکارت پڑھا اپنی ایک تو امام کی پیچھے ایک ریکارت پڑھا اور ایک اپنی الگ سے ایک ریکارت پڑھا ابھی دو ریکارت ہو گئی تو دو ریکارت ہو جانے کی وجہ سے اب بیٹھے گا کیونکہ اگر پتا ہے کہ ہر دو ریکارتیں بیٹھا جاتا ہے نماز میں اور آخر ریکارت پر اس لئے بیٹھے گا کہ وہ قادہ آخرہ ہے اس میں سلام پھیرنا ہے اس اس لئے میں ایک مسلح جو زیادہ اہم وہ یاد اکنا چاہیے کہ جو آدمی جس کو ایک ریکارت نماز ملی ہے مغرب کی پیچھے اپنی جب دو ریکارت پری کرے گا تو ان دونوں ریکارتوں میں سورفاتھ بھی پڑھے گا سورو بھی پڑھے گا کیونکہ امام کی پیچھے دو ریکارت جو چھوٹی ہیں اس کی اس میں سور فاتح اور سورج امام صاحب نے دونوں پڑھا ہے تو یہ ان دونوں ریکارتوں میں صرف ادھائی پڑھے گا سورو بھی پڑھے گا تو قرآن پڑھنے کے حساب سے یہ جو دو ریکات اپنی پڑھ رہا ہے یہ دراصل میں شروع کی دو ریکات ہیں جو اس کی چھوٹی تھی لیکن ریکات گننے کے اعتبار سے یہ آخر کے ریکات ہیں پہلی ریکات گننے کے حساب سے وہ ہے جو امام کی پیشے پڑھا دوسری ریکات وہ ہے جو اس نے اپنی پہلی ریکات پڑھی امام صاحب کے سلام پھیلنے کے بعد تو اب دو ریکات ہوئے اس لئے بیٹھنا ہے تو ریکات گننے کے حساب سے پہلی ریکات ہوئے جو امام صاحب کے پیشے پڑھا دوسری وہ جو خود پہلے کھڑا ہو کے پڑھ کے بیٹھا تیسری وہ جو آخر اس کے بعد بیٹھ کے سلام پھیرا سود کی رقم صحیح مسرف کیا ہے اور اس کو کہاں خرص کیا جائے دیکھیں سود کی جو رقم ہے انٹریس کی رقم اس کو عام طور پر جو بینگ میں جو پیسہ آتا ہے انسان نے کوئی اماؤنٹ بینگ میں رکھا ہے بیننس رکھا ہے تو کچھ مدت کے بعد بینگ اس میں کچھ زیادہ انٹریس دیتا ہے اصلاح کسی نے دس لاکھ روپے بینگ میں رکھے ایک مینے کے بعد دیکھا تو اس میں دس لاکھ ایک ہزار روپے تھے تو ایک ہزار روپے بینگ نے سود دیا اس کو بلا کسی وجہ کے دیا دراصل بینگ بزنس کرتا ہے کسی کو دیتا ہے سود پہ رقم تو وہ جو نفع حاصل ہوتا ہے اس میں سے شیئر کر کے اکاؤنٹ ہولڈر کو بھی دیتا ہے جس کا کھاتا ہوتا ہے تو خیر جو بینگ میں جو رقم آتی ہے انٹریس کی اس کو بھی سود بولتے ہیں اور ایک سود یہ سود بہت حرام ہے سخت ترین حرام ہے اس سے بھی زیادہ بڑا حرام وہ سود ہے جو لوگ بیار جسے کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کسی کو قرض دیا جائے اور قرض کے بدلے میں اسے زیادہ بڑھا کے لیا جائے جیسے کوئی آدمی کسی قرض دار کو دس لاکھ روپے دے اور اس سے کہہ کہ میں تمہیں قرض دس لاکھ روپے دے رہا ہوں لیکن تو مجھے گیا لاکھ روپے ہے دس لاکھ دس ہزار روپے واپس کرو دس ہزار جو ایکسٹرالیا ہے یہ بھی سود ہے تو یہ دو طرح کی سود ہوتے ہیں ایک قرض والا سود اس کو بیاج ہم لوگ اپنے معاشرے میں بولتے ہیں یہ بھی یہ بترین سود ہے سب سے بتر حرام سب سے برا سود ہے اور ایک وہ سود ہے جو انٹریس کے شکل میں بینک ہم کو دیتا ہے مسئلہ میں ساگے طور پر تو بینک میں جو انٹریس آتا ہے جو سود آتا ہے وہ سود اس کا مصرف یہ ہے سب سے بہتر مصرف اس کا یہ ہے کہ اگر وہ سرکاری بینک ہے تو ہم اس کو سرکار کی ہی جو ٹیکسز آتے ہمارے اوپر آتے ہیں جو شرن فرض نہیں ہے ہمارے اوپر ان ٹیکسز میں پی کر دیں تاکہ سرکار کے پیسے سرکار کے حوالے چلے جائے سود کی پیسے ہم استعمال نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنے گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کو سیلژی تو دیتی ہیں لیکن اس سے ان کے مزید دل جیتنے کے لیے تاکہ ہوارا اچھے سے کام کریں ان کو لوگ تعاون کرتے رہتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں تو اس میں سود کی رقم بھی ان کو دے دیتے ہیں تو دراصل سود کی رقم تو ہیلپ کرنے کے لیے دے رہے ہیں لیکن وہ اس کے بدلے میں اس سے کام زیادہ لینے کی نیت بھی ہوتی ہے کہیں نہیں کہیں ذہن میں تو اگر سود کے بدلے سود اس نیے سے دیا تو دراصل اس نے اپنے مصرف میں یوز کیا ہے اس سے فائدہ حاصل کیا یہ سود کا استعمال ہو گیا حرام کھانا ہو گیا تو سود کا استعمال کسی شکل میں اپنی ذات کے لیے جائز نہیں اس کا مصرف سب سے بہتر ہے کہ جہاں سے آئے اس کو واپس کر دیں واپس کرنے کی شکل میں نے بتا دی کہ ہمارے اوپر جیسے انکم ٹیکس لاغو ہو رہا ہے تو انکم ٹیکس جو گورنمنٹ ہم پہ لاغو کر رہے وہ شرعان فرض نہیں ہے تو ہمارے سود کے رقم ہمیں حساب کر کے اس کو جوڑ کے رکھے رہیں اور ٹیکس میں اس کو پے کر دیں یہ آسان صورت تھی اس میں ہمارا کچھ خرچ بھی نہیں ہوگا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ کسی بھی غریب کو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کسی بھی غریب کو ثواب کی نیتی بے غیر دی یعنی صدقہ سمجھ کے نہیں یہ سمجھ کر کہ یہ گندہ مال ہے ہمارا نہیں ہے لوگوں کا مال ہے ہمیں بس اپنے ہاتھ سے اٹھانا ہے اپنے پاس سے تو وہاں پہ لگا دے بلکہ اس سے بہتر مصرف ایک اور ہے کہ سرکاری کام کرا دے پیسہ عوام کا ہے عوام کے مصرف میں لگ جائے کسی ایک پرسن کا نہیں ہے ایک آدمی کا نہیں ہے تو سرکاری کام کرا دے عوامی کام جس میں کسی کا ایک آدمی کا حصہ نہیں سب کا حصہ اس سے راستے ہیں سب کے ہیں نالیاں ہیں گٹر ہیں سب کی ہیں اور ایسی چیزیں جو سب کی ہیں اس میں سب کا شہر ہے یا ایسی ٹوالٹ جو عوامی ہیں یعنی وہ جو پبلک کے لیے جو شوچالے ہوتی ہیں اس میں لگا دے تو عوام کے پیسہ عوام کے ہاتھ میں چلا گیا ورنہ پھر کسی غریب کو دیتے سواب کی نیت کے بغیر ایک سواب ذہن میں رکھتا ہے کیا مدرسے کو دیتے ہیں تو نہیں کسی ادارے کو نہیں دے سکتے ہاں اگر مدرسہ یا کوئی بھی ادارہ اگر اس کو غریب پر خرچ کرتا ہے یہ بول کر کہ یہ سواب کی نیت سے نہیں اس کا حق ہے تو جائز ہے مدرسے والا اگر سوت کی رقم لے کر کسی بچے کی فیز بھر دیں گے غریب کی جائز ہے اور وہ والا سوت جو بیاض ہے جو ہم نے قرض کسی کو دے کر زیادہ پیسہ کمائیا ہے اس کی تو یہ کی شکل ہے اسی کو واپس کیا ہے جس سے ہم نے زیادہ پیسہ لیا ہے حرام شکل میں کیا کسی بزرگ سے بیعت ہونا ضروری ہے اور پیری مریدی قرآن و حدیث آیا صحابہ سے ثابت ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا فرشتے کے ذریعے ایک انسان میں نازل کیا اس پر جن لوگوں میں ہدایت پھیلانی ہے جن لوگوں گمراہی سے بچانا ہے انہی میں سے ایک کے اوپر نازل کیا انسان کو اور ان کو استاز بنائے رہنما بنایا حادی بنائے یہ قرآن کہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں رہنما ہیں ہم سب کے مختدہ ہیں جن کو ہم فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے شریعت دینے کا علم اتارا لیکن علم کو سینوں میں نے ڈالا کتاب نہیں بھیج دی بلکہ ایک شخص کو دیا بڑا بنایا اور اس سے کہا کہ تم لوگوں کو سکھاؤ تو کسی سے دین سکھنا استاز بنا کر شیخ بنا کر اپنا بڑا بنا کر یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے یہ قرآن ثابت ہے یہ نیچرل سے چیز ہے آپ جب گورنمنٹ جو ہے کسی کو ڈاکٹر انجینئر کا مانتی جب وہ کسی کالج سے کسی محتبر ادارے سے جس کو گورنمنٹ نے مانتے دی ہوئی ہے اس کو مانا ہے اس ادارے سے جب تک وہ سرٹیفیکٹ نہیں لے لے گا تب تو اس کو ڈاکٹر نہیں مانا جائے کسی جگر دوا نہیں دے سکتا خواہ اس کے پاس کتنا ہی علم و دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے دواوں کا علم ہے میں نے وہ اپنے ریکارڈ بھی پیش کرے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو شفاہ بھی دی ہے بہت سے مریضوں کو شفاہ بھی لی ہے پھر بھی اس کو ڈاکٹر نہیں مانے گی گورنمنٹ اسی کو مانے گی جو سرٹیفائیڈ ہے جو جب دنیاوی چیزوں میں لوگوں نے اپنے عقلوں سے ایسے ذابطیں بنا رکھے ہیں تو یہ عقل کے ملکل موافق ہے لوجیک کے خلاف نہیں لوجیکل ہے کہ علم کے لئے کوئی رہنمہ ہونا چاہیے تو یہ جو بیعت ہونا ہے بیعت کیا ہے اصل میں بیعت کے معنی عربی ہوتا ہے معاہدہ کرنا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا قرآن پاک میں بیعت کا تذکر ہے اللہ فرماتے ہیں حضور سے کہ ان لوگوں سے بیعت لیجیے یعنی ان سے پکا معاہدہ لیجیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب بہت اہم بات ہوتی تھی تو پکا معاہدہ عربوں کے انداز سے کرتے تھے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے جسے ہم لوگ کے معاشرے میں ایک ہی مسافہ کر لیتے ہیں چلو بات پکی ہوگئے تو جب بہت اہم بات ہوتی ہے حضور پاک قدر بیعت لیتے تھے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے چوری نہیں کرنی ہے بے وفائی نہیں کرنی ہے شرک نہیں کرنا ہے اس کا وعدہ لکرم اس سے ورنہ تو ہر صاحبی جو ایمان لارہ ہر مومن جو ایمان لارہ بیعت ہی تو کر رہا حضور سے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے یہی بیعت تھے باقی یہ جو بیعت یہ خاص ٹرم ہے پیری مریدی کے لائن کی خانقہ کے لائن کی تصوف کے لائن کی کہ ایک آدمی جاکا کسی بزرگ کو بڑا مان کر مرید بن جاتا ہے یہ شکل فرض نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کسی بھی شکل میں یہ ضروری نہیں ہے یہ محض ذریعہ ہے تو جیسے حجب کرنا یہ فرض ہے آپ جہاز سے جائیں پیدل جائیں ساکری سے جائیں کار سے جائیں حجب پہ جانا اللہ کے گھر جانا یہ ضروری ہے تو یہ شکل ہے اور یہ آسان شکل لوگوں نے سمجھی کسی بڑے کو اپنا بڑا بان کر کے اس کے ذریعے سے دین کو سیکھا جائے تاکہ اس کو ہم یہ پاور دے دیں کہ آپ ہم کو روپ سکتے ہم نے اگر نماز چھوڑ دی ہم نے غیبت کی گالیاں دی تو آپ کو یہ پاور ہے کہ ہم مجھے ڈاٹی ہے اسی کا نام پیری مرید دی ہے اس ستبعہ سے قرآن سبی صاحبی اللہ فرماتے ہیں اتقو اللہ و اکنم و صادقین کہ لوگوں ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہو تو انسان جب بیعت ہوتا ہے تو ان کے ساتھ رہتا ہے ان کے نمائی لیتا ہے اور صحابہ سبی صاحبی تھے ہاں یہ جو آج کل خاص شکل چلی ہے اور اس میں بہت سے نئی چیزیں آگئی ہیں اس کے اندر جو میں نے بتا ہے اس کے علاوہ جو باتیں آگئی ہیں وہ باتیں غلط تھیں کبھی کے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالمی دین بہت بڑا مفتی ہے جس سے انسان بیعت ہے اپنے پیر سے اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اور وہ شریح مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے حدیثی قرآن پیش کر رہا ہوتا ہے پھر بھی لوگ نہیں ماتے کہ ہم اپنی پیر کی سنیں گے اس حد تک جانا تو غلط ہے تو اس میں اس کے علماء دوبندھ اس لئے اس کا تذکیہ کیا ہے اس کام کو صاف کیا ہے کہ جو نئی چیزیں در آئیں اس میں اس کو نکالا ہے اس لئے پیری مدیدی اس محدود حد تک قرآن سے ثابت ہے اگلا سوال یہ ہے کہ عورت کا ناپاکی کی دنوں میں بستر کو الک کر دینا کیسا ہے یہود کا یہ طرز عمل تھا برا فعل تھا ان کا جو آج کل پر دنیا میں جو عورتوں کو حق دینے کا دعویٰ کرتے ہیں جو یہود اور خود کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو انصاف دیا اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے اختلفی کی یہود کی تاریخ رہی ہے ان کا یہ عمل تھا کہ جب عورتوں کو ناپاکی کی دن ہوتے تھے ان کو پیریڈ آتے تھے تو ان کے شوہر ان کو بستروں سے علا کر دیتے تھے ان کا بستر بساوقات کمرہ بھی علا کر دیتے تھے قرآن پاک میں اس کے سرحات تھے کہ جب عورتیں ان ایام میں ہوں تو شوہر ان سے خلوت نہیں کرے گا تنہائی نہیں کرے گا فیزیکل نہیں ہوگا لیکن سات میں جیسے روزانس ہوتے ہیں بستر ایک ہے تو بستر ایک ہی رہے الگ نہیں کرنا ہے ہاں وہ فیزیکل نہیں ہونا ہے جس میں نے تعلقات قائم نہیں کرنا ہے وہ تو حرام قرآن میں منع ہے اور ادھر اصل یہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ان کی تکلیف کی دنوں میں ان کے ساتھ کوئی ذاتی نہ ہو تو بستر الگ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی خرابی کے بات نہیں بلکہ یہ سنت کے مطابق ہے کہ جس حال میں سوتے ہیں اس حال میں سوئیں اس کا خیال لے کہ ناپاکی کسی کو لگے نہ آخری سوال یہ ہے کہ سفر میں سنت نہ پڑھنا صرف فرض پڑھنا یہ کیسا ہے جی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے انہوں نے یہ معلوم ہے کہ سفر میں نماز کے ساتھ رعایت شریعت نہیں دی ہوئی ہے جب سفر شرعی ہو یعنی شریعت کے نظر میں وہ سفر ہے تو جو فرض نمازی ہیں وہ چار کے جو رکعت والی ہیں وہ دو رکعت ہو جاتی ہیں تو میں خالے نائنٹی فائی برسل مسلمان ایسے جو سفر میں سنت نہیں پڑھتے اس حصول میں تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے اس سفر میں رعایت رکھی ہے شریعت نے فرض اور واجب یعنی جو فرض نمازیں ہیں اگر چار رکعت والی ہیں تو دو پڑھنا ہے اور دو پڑھنا لازم ہے اگر آپ نے دو کے بجے چار پڑھ لیا تو صحیح نہیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑھے گا لازم ہے اس رعایت کو اس نرمی کو ایکسیپ کرنا نہ تلقی طرف سے یہ ضروری ہے اور جو واجب نماز ہے وہ ایک ہی وطر وہ بھی پڑھنا ضروری ہے لیکن جو سنتیں ہیں ان سنتوں میں سب سے زیادہ اہم سنت فضر کی سنت ہے اس کو پڑھنا چاہیے باقی جو ساری سنتیں ہیں ان میں یہ نرمی ہیں کہ اگر نہیں پڑھی جائیں تو ان میں گناہ نہیں ہے جیسے انسان اگر گھر میں ہے سفر میں نہیں ہے تو سنت موقع دہ جو ہے زہر کے وقت زہر کے فرض نماز سے پہلے چار رکعات زہر کے فرض نماز کے بعد دو رکعاتیں اور مغرب کے بعد دو رکعات جو سنت ہیں اور عشاء کے بعد دو رکعات سنت ہیں یہ سنتیں موقع دہ ہیں یعنی اہم سنت ہیں اگر ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو گناہ ملے گا لیکن کوئی آدمی سفر میں اور روزانہ ہی یہ سنتیں نہیں پڑھنا گناہ تو نہیں ملے گا لیکن ثواب پڑھنے میں ضرور ملے گا اور شاید گھر میں رہ کا سنت پڑھنے ہو جتنا ثواب ملتا اس سے زیادہ ثواب ملے گا اس لئے اگر موقع ہے انسان کے پاس گاڑی چھوڑنے کا خطرہ نہیں ہے اور سہولتیں ہیں سنت نہیں چھوڑنے چاہیے سنت بھی پڑھنا چاہیے اور فجر کے سنت میں تو پڑھنا ہی چاہیے اللہ ہی گاڑی چھوٹے تو اسی فرض پڑھ لے فجر میں بھی یہ رہائے تھے